بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں پر پور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لیا ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کا چپٹر نمبر بارہ اور چپٹر نمبر بارہ جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے آر بیٹریشن کو یا سالسی کو اور اس کے اندر جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ایک سو اکاون سے لے کر وان فیفٹی ون سے لے کر وان سکسٹی تک ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرے چینل ہے فیڈ پا جیسٹس کانلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو انٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کی اوپر تو سب سے پہلے یہ آربیٹریشن کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ آربیٹریشن جو ہے یہ لینڈ ریونی ایکٹ کے تحت یہ اس کا جو چپٹر نمبر بارہ ہی اس کو ڈیل کرتی ہے اور لینڈ ریونی ایکٹ نے یہ آربیٹریشن کا جو پروسیڈنگ ہے یہ طریقہ کار ہے اس کو لینڈ ریونی ایکٹ کے اندر ڈالنے کا یا میک مائم مال کے لحاظ سے اس کو انٹر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک طویل لیٹیگیشن ہوتی ہے اس سے اگر کوئی بچنا چاہے یا لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ان سے اگر وہ بچنا چاہے اگر وہ جلدی جلد زد ان کو حل کرنا چاہے اور اپنے جتنے بھی ان کے مسائل ہیں وہ مل بیٹھ کر اگر حل کرنا چاہے تو اس کے لیے پھر یہ آربیٹریشن کا جو ہے یہ چپٹر انہوں نے لینڈ ریونی ایکٹ بنانے والوں نے یہ اس لینڈ ریونی ایکٹ 1967 کے اندر انہوں نے ڈالا ہے اب اس کا لینڈ ریونی ایکٹ کیسے کانسٹیوٹ ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اندر حاضری کیسے ہوتی ہے کاروائی کیسے ہوتی ہے اس کے اندر فوریکین کیسے پیش ہوتی ہیں کیسے اپنے مقدمہ پیش کرتے ہیں کیسے اس کو اپنا پروسیڈ کیا جاتا ہے اور کیسے اس کے اوپر ایوارڈ یا فیصلہ کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں دی ہوئی ہیں تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپکیوں پر اب اس کی سب سے پہلے جو سیکشن ہے پاور ٹو ریفر ٹو آر بیٹریشن یہ سیکشن ون ففٹی ون ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی ریوینی افسر فریقین کی رضا مندی سے اگر کوئی معاملہ جو میکمہ مال کے پاس ایکٹ ہازہ کے تحت یا لینڈ ریوینی ایکٹ کے تحت اگر وہ آتا ہو اور انہوں نے اس کو حل کرنا ہو اگر وہ پارٹیز اس کے اندر خواش مند ہوتی ہیں تو پھر وہ معاملہ جو ہوتا ہے آر بیٹریشن کو بھیج دیا جاتا ہے یا پھر اگر کولیکٹر یا اسسٹنٹ کولیکٹر فسٹ گریڈ وہ فریقین کے مرضی کے بغیر بھی اگر کوئی مسئلہ جو میں ابھی آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا اگر وہ آ جاتا ہے تو ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ فریقین کے مرضی کے بغیر یا without the consent of the parties وہ کسی بھی ایشیو کو آر بیٹریشن کے پاس اس کے solution کے لیے یا اس کے اندر award grant کرنے کے لیے وہ یا فیسوا صادر کرنے کے لیے وہ اس کو بھیج سکتی ہیں ریفرنس اس کا بھیج سکتی ہیں اب اس کے اندر جو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جب کسی بندے کا کوئی ایسی انٹری جس کے اوپر کسی فریقین اعتراض ہو یا کوئی جو جو عدم ادخال ہے یا کسی بندے کا جو انٹری ہے اس کے نام پر ہوئی ٹھہری ہے یا کوئی ایسی انٹری جو بغیر کسی وجہ تو اس کے نام کے اوپر آگئی ہے پریارڈیکل ریکارڈ کے اندر یا ریکارڈ آف رائٹ کے اندر تو اگر وہ اس گلتی کو درست کروانا چاہیں تو اس طرح کا جو مسئلہ ہوگا پھر یہ revenue officer جو ہے یہ arbitration کو بھیج سکتا ہے یہاں دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی زمین کی جب ساری assessment ہو چکی ہوتی ہے collective جو ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی ایسی زمین کا portion کو رہ جاتا ہے تو اس کی assessment کرنا مقصود ہوتا ہے یا زمین کی classification کرنی مقصود ہوتی ہے کہ اس کو کس category کے اندر ڈالا جائے تو اس طرح کا کوئی issue اگر آ جاتا ہے تو پھر اس کو حل کرنے کے لیے جو revenue officer ہوگا یہ اس کو بھیج سکتا ہے یہ معاملہ arbitration کو یا جس میں جب زمین کے کوئی عادبندی کرنی ہو اس کی demarkation کرنی ہو یا صرف کسی خاتہ شریک یا عادبندی کرنی ہو یا کسی صداری کو الگ کرنا ہو تو اس طرح کا مسئلہ جب آ جائے تو پھر collector یہ معاملہ arbitration کے سپورٹ کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کو حل کریں اور اس کے بعد جب یہ یہاں کسی زمین کی تقسیم کی طرقہ گار کے بارے میں کوئی dispute پیدا ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک فریق کہتا ہے کہ اچھی زمین مجھے دی جائے اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ اچھی زمین مجھے دی جائے زرخیز زمین مجھے دی جائے دوسرا بھی کہی زرخیز زمین مجھے دی جائے وہ اس طرح کا جب کوئی issue آ جائے تو اس طرح کے معاملات کو اگر revenue officer کسی arbitration کے پاس اگر بھیجنا چاہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کا reference بنائے اور ان کے پاس اس کو بھیج دیں اس کے بعد ہے section 152 152 کے تحت انہوں نے کہا ہے order of reference and contents دے رہا تو اب جب یہ جو revenue officer ہوگا جب پارٹی نے اپنی خواہشات یا اپنی خواہش ظاہر کر دی کہ ٹھیک ہے جی ہم میں منظور ہے کہ آپ اگر اس مسئلے کو کسی arbitration سے اگر حل کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے تو پھر revenue officer جو ہے وہ جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک order جو ہے ایک reference بناتا ہے ایک order بناتا ہے order کے اندر جو ہے وہ ایک time frame وہ مقرر کرتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر دو مہینے کے اندر یا دیس دن کے اندر پچاس دن کے اندر یا جو بھی time frame جو وہ مناسے سمجھتے ہیں اس کے اندر مقرر کر کے اور اس کے اندر جو arbitration کے لیے جو nomination کرنی ہے ان کی تعداد mention کر کے اور جو وہ جو issue ہے party کے درمیان disputed اس issue کا brief concise انداز کے اندر اس کا خلاصہ اس کے اندر وہ لکھے گا اور اس کا order صادر کر دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ salse کا order ہو جائے گا تو ہر فریق جو ہے جتنے بھی اس کے اندر فریق ہیں ہر فریق جو ہے اپنے کم از کم ایک بندہ جو ہے وہ ہر party جو ہے اس کے اندر nominate کرے گی تاکہ وہ arbitration console کے اندر یا arbitration کے اندر بیٹھ کر وہ مقدمے کو sum up کر سکیں لیکن شاید انہوں نے یہ آئے کیا ہے کہ کسی بھی فریق کے دو سے زیادہ بندے اس کے اندر بطور سالس شامل نہیں ہو سکتے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے تیسری بات یہ ہے section 152 کی تندر انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر کسی تنازہ میں نہ تو سالس نامزاد کیا گیا ہو اور نہ ہی ایوارڈ کوئی بنایا گیا ہو نہ اس کے اوپر کوئی حکم صادر کیا گیا اور ٹائم بھی گزر چکا ہو اور ٹائم فریم کے اندر وہ نہ تو نامزاد کی ہوئی اور نہ ہی وہ ایشو آل ہوا ہو نہ اس کے اوپر کوئی آبارڈ یا فیصلہ آیا ہو تو پھر آروں کے پاس دو ہیں ریمیڈی افیسر کے پاس دو اختیار ہیں ایک یا تو پھر وہ اس کی وہ جو ٹائم فریم جو انہوں نے دیا ہے اس کے اندر extension کر دے اس مدد جو ہے اس کو وہ اپنا حکم جو ہے جو سالسی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے دیا ہوتا ہے اس نے اس کو منصف بھی کر سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے سیکشن 1 53 اس کے اندرے انہوں نے کہا ہے کہ nomination of arbitrators اب یہ arbitrator یا سالس جو ہے ان کو کیسے nominate کیا رہا ہے تو اس میں انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں پہلی بات یہ کی ہے کہ تنازی کو حل کرنے کے لئے اگر آروں نے اپنے کسی حکم حکم کے ذریعے کوئی ریفرنس جو ہے arbitration کی طرف بھیجتا ہے ان کو ریفرنس بنا کر بھیجتا ہے تو آر فری کے لئے ضروری ہے کہ وہ حکم کے مطابق اگر اس کو ایک بند کا کہا گیا یا دو بندوں کا کہا گیا وہ جو ہے وہ لوگوں کی nomination کرے اور اپنی طرف سے وہ سالس مقرر کرے اور وہ جو ہے ان کے entry جو ہے رو کو دے اور رو جو ہے اپنی طرف سے ایک سالس جو ہے وہ مقرر کرے گا اور دوسری بات انہیں یہ کی ہے کہ آروں کے پاس اختیارہ کہ اگر کسی شخص کو بطور سالس جس کی نمزندگی کی گئی ہے اس کی نمزندگی کو منصوب کر کے اسی پر یہ کو حکم صادر کر سکتا ہے کہ بھائی آپ اس کے اندر اپنا کوئی دوسرا سالس مقرر کرو تو فری اس فری کے لئے جس کا وہ سالس وہ منصوب کیا گیا ہے یا نمزندگی اس کی nomination ریووک کی گئی ہے یا اس کو ختم کیا گیا مسترد کیا گیا ہے تو پھر وہ تاریخ مقررہ کے اندر اپنا نیا سالس جو ہے وہ مقرر کرنے کا پاباند ہوگا تیسی بات یہ ہے کہ دفعہ آزا کی سب کلاس ٹو کے تحت اگر کسی شخص نے یا کسی فریق کو جس کا پہلا جو وہ سالس تھا اس کو اس کی نمزندگی اگر منصوب ہوئی ہے اور اس کو حکم میں ہوا کہ نیا وہ جو ہے وہ سالس مقرر کریں تو جن نیا سالس کا nomination کا جو order ہے پھر وہ حتمی ہوگا اس کے بعد اس میں اگلی section جو ہے وہ 154 ہے 154 کہتی ہے substitution of arbitrator by priorities اب اس کے اندرین نے یہ بات کیا ہے کہ جب آپ وہ جو سالس آپ نے مقرر کی ہیں ان میں سے اگر کوئی سالس اگر آپ نے دو سالس مقرر کی ہیں ان میں سے کوئی ایک سالس اگر وہ کوت ہو جاتا ہے یا پھر کوئی سالس ان میں سے وہ انکار کر دیتا ہے کہ جی بھائی میں آپ کے مسئلے میں اندر نہیں پڑھنا چاہتا وہ refuse کر دیتا ہے یا کوئی ایسا بندہ ان کے اندر انہوں نے وہ نومینیٹ کر دیا کہ جس بندے کو کام کا پتہ ہی نہیں ہے یا وہ جو وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے ان کے پیبر اگر وہ کسی دوسری شعبے سے تعلق رکھتا ہے متعلقہ شعبے کا ہے ہی نہیں ہے تو فریقین کو پھر حق حاصل ہوتا ہے سیکشن 154 کے تحت اگر وہ کوئی نیا اگر سالس مکرم کرنا چاہیں تو وہ مقرر کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتی ہے سیکشن 155 یہ کہتی ہے کہ نومینیشن اینڈ سمیشن اف اربیٹریٹرز بھائی ریوینی آفیسر اب اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب اپنا ریوینی آفیسر نے حکم صادر کر دیا کہ بھائی آپ سالس مکرر کرو اب وہ سالس مکرر نہیں کرتے یا انکار کر دیتے ہیں یا مر جاتا ہے یا اس کو ڈسلاؤ کر دیا جاتا ہے تو پھر آر او کے پاس اختیار ہے کہ وہ سالس اپنی طرف سے مکرر کرے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر دونوں فریق جو ہیں وہ آر او کے حکم کے مطابق اگر سالس نامزاد کرنے میں اس پیریٹ کے اندر ناکام رہتی ہیں جو پیریٹ ریوینیو آفیسر نے مکرر کیا ہے کہ اس پیریٹ کے اندر آپ سالس مکرر کریں اگر وہ ناکام رہتی ہیں تو دوسری بات انہیں یہ کہی ہے کہ اگر فریقین کے نامزاد کردہ سالس جو ہیں ان میں سے کسی ایک نامزادگی کو ڈسلاؤ کر دیا گیا ہو یا کسی نومینیشن کے اوپر کسی بندے نے اوبجیکشن ریز کر دیا ہو تو اس کو پھر وہ آر او حکم سادر کرتا ہے اس فریقوں کے آپ اس کی جگہ کوئی دوسرا سالس جو ہے ویدن دس پیریٹ آپ وہ جو ہے اس کو نومینیٹ کریں اور مجھے بتائیں تیسری بات یہ ہے جی کہ اگر ویدن دس پیسیفک پیریٹ اگر یہ جو دفعہ ایک سو چیمون کے تحت اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ریفیوز کر دیتا ہے یا مر جاتا ہے یا وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس فریقوں بھی مکررہ ٹائم دیا جاتا ہے اور اگر وہ مکررہ ٹائم کے اندر وہ نیا بندہ بطور سالس اگر وہ نومینیٹ نہیں کر سکتا بطور اربیٹریٹر نومینیٹ نہیں کر سکتا ایک ہفتے کے اندر اندر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی سالس جس کو ریوینی افیسر نے مکرر کیا ہو اور وہ فوت ہو جائے یا کام کرنے کے قابل نہ رہے یا پھر وہ انکار کر دے یا ریفیوز کر دیتا ہے تو پھر آرو کسی دوسرے بندے کو پھر آرو کے پاس اختیار ہے ریوینی افیسر کے پاس اختیار ہے کہ اس کی جگہ کوئی مناسب اور کامپیٹنٹ بندہ بندے کو بطور سالس یا بطور اربیٹریٹر اربیٹریشن کے لیے مکرر کریں اس کے بعد ہے سیکشن 156 اس کے اندر کہتے ہیں جی کے پراسس پار اپیرنس بیفور اربیٹریٹر اب اس کے اندر انہوں نے اربیٹریشن کی جو کاروائی ہے وہ کیسی چلائی جائے گی اس کا بتایا ہے اب اربیٹریشن کی کاروائی جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو ادر وائز اس کی کولیکٹر کے دالت کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے جو ہے یہ جب یہ کانسٹیٹوٹ اربیٹریشن کانسٹیٹوٹ ہو جاتی ہے اور اس کا آرڈر ہو جاتا ہے اس کی کانسٹیٹوٹیشن کام اور وہ کانسٹیٹوٹ ہو بھی جاتی ہے تو پھر وہ سالس جو ہیں وہ ریویلی اپیسر کو اپلیکیشن دیتی ہیں کہ جناب ہماری یہ جو سالسی کانسل ہے یہ بن چکی ہے اور ہم آپ سے ریکویشٹ کرتی ہیں کہ اس کے اندر جو متعلقہ پارٹیز ہیں جن کا اس ڈسپیوٹ کے ساتھ کانسٹرن ہے قائنلی آپ اپنی طرف سے ایک سمن ان سب لوگوں کو جاری کریں کہ وہ تاریخ مقررہ پر صبح آٹھ بجے فلان جگہ پر ہمارے سمنے رو برو پیش ہو جائیں اور اپنا موقف پیش کریں زبانی اور ڈاکومنٹری ایویڈن جو بھی ہے وہ پیش کریں دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ جو جتنے بھی فریقیں مقدمہ ہوتے ہیں یا فریق جو ہوتے ہیں اس ڈسپیوٹ کے جو کانسل پارٹیز آپ تھی ڈسپیوٹ ان کو جب وہ سمن مصول ہو جاتا ہے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ اس سمن کی تعمیر کے لئے وہ آرمیٹریشن کے سامنے اسالتن وکالتن یا مختیارتن وہ پرسنلی پیش ہو سکتے ہیں پلیڈر پیش ہو سکتے ہیں یا تھرو اٹارنی پیش ہو سکتے ہیں اور اسی طرح گوا جو ہیں وہ بھی آرمیٹریشن کانسل کے سامنے پیش ہونے کے اگر ان کو سمن وصول ہوتا ہے تاکہ آکر وہ کوئی شادت دیں چاہے آرل دیں یا ڈاکومنٹری تو وہ بھی آ کر شادت دینے اور دکھانے کے پابند ہوں گے تیسری بات دینے انہوں نے 156 کے اندر جو کاروائی ہوگی اس کے اندر یہ کہا ہے کہ جو بندہ آرمیٹریشن کانسل نے کے سامنے پیش ہوگا اس کے لئے ضروری ہے چاہے وہ فریقہ مقدمہ ہے یا فریقہ ڈسپیوڈ ہے اور جو بھی اس کو پوچھا جاتا ہے اس کو ایگزیمن کیا جاتا ہے اس سے کوئی شادت کی جاتی ہے یا اگر پھر وہ گواہ ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جتنی بھی سچی سچی کہانی ہے جتنے بھی اس کے ریل فیکٹ ہیں ٹریو فیکٹ ہیں سچے فیکٹ ہیں سچے واقعات ہیں وہ جو ہیں وہ سچ سچ ان کے سامنے پیش کر دیں اور اگر اس کو کہا جاتا ہے وہ فریقہ تنازہ کو یا اپنا گواہ کو کہ وہ اس کے اوپر شادت گزارے یا شادت دے یا ڈاکومنٹری ایویڈ پیش کرے تو اس کے لئے پھر وہ پاباند ہوتا ہے ان کے سامنے اس ڈاکومنٹری ایویڈنس سیون کے اندر یہ ہے کہ ایوارڈ آپ آرمیٹریشن اینڈ پرزینشن دیر آپ اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آرمیٹریشن ہے یا آرمیٹریشن کانسل ہے جو بھی فیصلہ سادر کرے گی اس فیصلے کو کہتے ہیں ایوارڈ تو جس تنازہ جو تنازہ ان کو ریونیو افیسر نے ریفر کیا ہے کہ بھائی اس کے اوپر آپ کوئی اپنا فیصلہ دیں یا ایوارڈ دیں ایوارڈ کہتے ہیں فیصلے کو تو اس کا کوئی حل تجویز کریں اور جو بھی اب اس کا حل تجویز کریں گے اس کے ساتھ جو آپ نے وہ ایک تو تحریری صورت کے اندر ہونا چاہیے دوسرا اس کو آپ نے ریزنیبل وہ جو پروف ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے اور جتنے بھی تصویہ طلب معاملات ہیں تو ان یا تنازہات ہیں ان سب کو شہادت کے ذریعے پروف کرنا ہے یا ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ذریعے پروف کرنا ہے اگر ایوارڈ یا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے اگر اس کو مند وہ اس کی فیور میں کرتے ہیں یا ڈسپیوٹ جیسے بھی حل کرتے ہیں تو اس کی جتنے بھی وجوات ہیں وہ ضبط تحریر کے اندر لائیں گے ان کو ان رائٹنگ لکھیں گے اور اگر وہ ریفنس کو کسی گراؤنڈ کے اوپر خارج کرتی ہیں تو بھی ان کے لیے ضروری آر بیٹریشن کے لیے کہ ان اس کی وجوات تحریر کریں دوسری بات اس کے اندر ہیں انہوں نے یہ وان فیفٹی سیون کے اندر یہ کی ہے کہ جب یہ ایوارڈ یا فیصلہ تحریر ہو جائے گا تو پھر یہ جو آر بیٹریشن کونسل ہے وہ خود یا ان کو کوئی نمائندہ اسالتن بھی وہ آروں کے دفتر میں جمع کروا سکتے ہیں اپنے ایوارڈ یا فیصلے کو یا وہ کسی نمائندے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر مزید تروائی کی جا سکے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن من فیفٹی ایٹ سیکشن من فیفٹی ایٹ کہتی ہے کہ پروسیجر ان پریزنٹیشن اپ ایوارڈ اب جب ایوارڈ جو ہے یہ ریوینی آفیسر کو محصول ہو گیا اس کو بذریہ وہ آر بیٹریشن کونسل نے خود لا کر دیا یا ان کے کسی نمائندے نے لا کر دیا ان کے ریپریزنٹیٹیو نے لا کر دیا یا ان کو بذریہ ریجسٹر پوسٹ اگر وہ اس کو ریوینی آفیسر کو محصول ہو جاتا ہے تو ریوینی آفیسر پھر اس کو اوپر ایک ڈیٹ منشن کرے گا تاکہ اس کو ملازہ کر سکے اور اس کے مزید جو پروسیڈنگ اس کے اوپر کی جانی ہے اس کے لیے وہ ڈیٹ مقرر کرتا ہے اور اس کے لیے رکھ دیتا ہے جب تاریخ مقرر ہو جاتی ہے یہ وان فیپٹی ایٹ ساب کلاز مان کی تیر تو تاریخی مقررہ پر آر رو جو ہے وہ سب جتنے بھی فریقین ہوتے ہیں ان سب کو بلاتا ہے اور ان کو سنتا ہے اگر اس کی اوپر کوئی ابجیکشن ہو تو اس کو نوٹ کرتا ہے اور نوٹ کرنے کے بعد پھر وہ ان کو ایک ڈیٹ دے دیتا ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن مان فیپٹی نائن افیکٹ اف ایوارڈ اب اس کے اندر انہیں یہ بتایا ہے کہ ایوارڈ کا افیکٹ کیا ہوگا ایوارڈ جو ہوتا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس نتیجہ کو نکالنا جو ہے یہ پھر ریوینی آفیسر کا کام ہے ریوینی آفیسر سارے فریقین کو سننے کے بعد ابجیکشن کو سننے کے بعد وہ جو انہوں نے ایوارڈ وہ جو جاری کیا ہے یا جو فیصلہ لکھا ہے اس کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مبنی بر حقیقت ہے یہ درست ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا لیکولہ نہیں ہے which is against Allah جو ہو تو پھر وہ ایوارڈ کو منظور بھی کر سکتے ہیں اس فیصلے کو منظور بھی کر سکتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو dispute ہے یہ اس قابل نہیں ہے جی کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ صادر کیا جا سکے یا غیر حقیقی ہے تو اس کو مسترد بھی کر سکتے ہیں یا اگر اس کے اندر ایوارڈ کے اندر یا فیصلے کے اندر اگر کوئی تبدیلی ریوینی آفیسر کرنا چاہے تو پھر ان کے پاس اختیار ہے کہ اس کے اندر تبدیلی بھی کر سکتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ریوینی آفیسر جب بھی ایوارڈ کو منظور کرے گا یا اس کو مسترد کرے گا accept کرے گا یا reject کرے گا یا اس کو amend کرے گا تو ہر تین صورت کے اندر وہ جو وجہات ہیں اگر وہ منظور کرے گا تو لکھے گا reject کرے گا تو لکھے گا اگر وہ اس کو amend کرتا ہے تو بھی اپنی وجہات لکھے گا اور اس کے بعد 159 کی سب پلاس 2 کے اندر انہوں نے ایک بات کیا بڑے زبردست اور وہ یہ بات ہے کہ اگر وہ ایوارڈ منظور ہو جاتا ہے یا وہ مسترد ہو جاتا ہے یا اس کے اندر amendment کی جاتی ہے تو اس کے اندر جو فریق اس رو کے فیصلے سے اپنے آپ کو متاثرہ فریق سمجھتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کے حکم کے خلاف اپیل بھی کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 156 160 اب 160 کہتی ہے کہ arbitration act 1940 shall never be apply مطلب کہ یہ arbitration act 1940 کا ہے جو ہے وہ باب حاضر یا اس ایک یہ جو ایک ہے لانڈریون ایک کا جو چپٹر جو ہے اس کے تحت جو مقاصد اصل کرنے ہیں ان مقاصد کے اصول کے لیے یہ arbitration act 1940 جو otherwise ایک لڑ بک ہے ایک قانون ہے وہ apply نہیں ہوگا تو دستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو clear ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ سمجھ آپ کا کوئی question ہے آپ کا کوئی رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک ہم لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور مجھے اجازت یہ دیجئے اللہ حافظ اور مجھے نگیے مجھے گا